اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائے علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم چینل ناظرین انڈیا کی پنجاب کی دھرتی کا ایک جوان گلوکار پنجابی گلوکار جو دنیا سے چلا گیا اس کو قتل کیا گیا سیدو موسے والا اب سیدو موسے والا جو منڈر ہوا دو دن پہلے اس میں جو آگے پیش رفت ہو رہی ہے اس کی نہیں سمجھ آ رہی دیکھیں انڈیا میں ابھی بھی جو فلمیں جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے وہیں ابھی تک وہاں پر ہے کہ انڈر وارڈ ڈاؤن ہے دیکھیں لارس ڈاؤن بنا ہوا ہے وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا ہے سلمان کو کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو وہ کالے ہند کا جو کیس پہ چلا تھا یہ ایک ایسی کالے ہند کو یہ پوچھتے ہیں جیسے یہ کچھ ہندو گائے کو پوچھتے ہیں تو یہ کالے ہند کو پوچھتے ہیں تو کالے ہند کے ماننے کے وجہ سے اس کو سزا بھی ہوئی کہ اس پہ چلا تو اس کو ماننے کی دھمکیاں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر دے رہے ہیں آپ جو سی تو موسے والے کا مڈر ہوا ہے وہ اس کی کڑیاں بھی اس کے ساتھ ملتی ہیں جو شارف ملزم پکڑا گیا ہے اس نے آٹھ بندوں کا نام لیا ہے جس میں عبرار گولڈی جو شوٹر ہے انگرن میں رہتا ہے اور اس لارس کا نام لیا گیا ہے کچھ دو کچھ لوگ کچھ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ جو دوست اس کے ساتھ تھے ان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے اس کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو اگر تیس گولیاں لگیے تو ساتھ جو ساتھی تھا اس کا جو دوست تھا اس کے بازو پہ ایک گولی کیوں لگی اس انہیں ہوش میں آگر بتایا بھی ہے کہ ہمیں پہلے شک ہو چکا تھا کہ ہمارے ہماری ریکی کی جا رہی ہے ہاں جو وہ شارخ پکڑا گیا ہے وہ وہی بندہ ہے جو ریکی کر رہا تھا اس نے بتایا جو اس کا دوست ہے جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے مگر چاند ہی لمحوں کے بعد ابھی ہم سنبھل ہی نہیں پائے ہم سوچ ہی نہیں پائے کہ ہمیں کرنا کہہ چاہیے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا گیا چاروں طرف سے گولیاں برسائی گئیں ہاں اس میں ایک بات ضرور شک کی طرف جاتی ہے کہ اگر چاروں طرف گولیاں برسائی گئیں تو صرف سیدو موسے والے کو گولیاں جو تیس لگی یہ بھی گاڑی میں مجود تھا اس کو ایک گولی لگی ایک گولی جو ہے وہ شک کی بنا پر لی جا رہی ہے اور دوستوں میں خلل ڈالا جا رہا ہے کیا وہ گولیاں مارنے والوں نے نام لکھ کر بیجے تھے جو دو جو اس دوست پہ شک کر رہے ہیں ہم یہ مانا جا سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملوث ہو وہ ریکی کرنے والے کے ساتھ ملا ہو وہ بتا رہا ہو کہ ہم کہاں کا مومنٹ کر رہے ہیں یہ تو بات درست مانی جا سکتی ہے جو گولیاں ہیں گولیاں کسی سے پوچھ کے لگتی کیونکہ برست مارے گئے اور باہر سے مارے گئے گاڑی کے اندر جا کر نہیں مارے گئے باہر سے برست کیے گئے باہر سے گاڑیاں گاڑیوں نے ہٹ کیا گولیاں جو لگی ہیں سکرین دیکھیں نا ویڈ سکرین پہ اگر پندرہ سونہ گولیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ ساری اندر ہی گئی ہیں نا اس میں وہ جو اس کا دوست تھا وہ بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا کیونکہ سیدھو موسے والا خود گاڑی چلا رہا تھا تو وہ دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا اب ایک دوست غیب ہے اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے ہاں جو دوست غیب ہے اس کا ملوث کیا جا سکتا ہے اس کی انٹاروگٹ ہونی چاہیے کہ وہ اب کیوں غیب ہے جس جن سے مانڈر ہوا وہ غیب ہے تو وہ اس کی انٹاروگٹ ضرور ہونی چاہیے اور جو دوست اندر تھا اس کو گولی ایک کیوں لگی اس کو اگر آپ یہ بنا بنائیں گے کہ جی اس کو گولی ایک کیوں لگی کیونکہ باہر سے گولیاں ماری گی گولیاں اندر سے تو نہیں ماری گی گولیاں باہر سے ماری گی ہیں تو وہ اس کو ایک لگنا یا دا سے لگنا یہ اس کی قسمت بھی ہو سکتی ہے دوستوں کی کچھ دوست اگر اس میں وہ دوست شامل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے مروایا تو دوستوں نے دوست کو مروایا ہے اس بعد میں کوئی شک نہیں دوستی پہلے بھی دوستوں پہ سوالیہ نشان تھا اب بھی دوستی بدرام ہے اب بھی دوستوں پہ سوالیہ نشان ہے تو صدو موسے والا ایک بہت اچھا جوان تھا بہت سرداروں کا نام لے کر چلا تھا سرداروں کا نام انہوں نے اس نے روشن کیا تھا پنجابی سنگر تھا اور بہت چند لمحوں میں چند دنوں میں چند سالوں میں اس نے اپنا ایک نام کمائیا ہے تو میں انڈیا کی جو حکومت ہے اس کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان پر تو چڑ دوڑتے ہیں یہ جو میڈیا والے انڈیا کی میڈیا ہے اب کیوں نہیں سوال اٹھایا جا رہا کیونکہ کب سے لے کر یہ انڈرڈاؤن انڈرڈڈاؤن جو ہے وہ جو فلموں میں انڈیا میں بھی وہ مجود ہیں تو وہ کیوں نہیں ختم کیا جا رہے کہاں گے ان کی سرکار کیا کرتے ہیں ان کی سرکار ان کی سرکار وہ ڈاؤن تو ختم کرنی پائی دیکھیں وہ اتنے ان کے بڑے بڑے اصاسوں کو گاہ پولس کی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ دمگیاں لگاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کیا کہاں گے ان کی حکومت یہ صرف باتیں کرنے والی حکومت نہیں ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ایسا نہ ہوگا نہ ہے نہ کوئی ڈاؤن ہے نہ انڈر ڈاؤن رہنے دیتی ہے پاکستانی حکومت یہ انڈیا کا کام ہے انڈیا میں ہی ہے انڈیا کی فلمیں دکھاتے ہیں انڈیا میں وہ اب بھی وہ ڈاؤن موجود ہیں اب بھی انڈر ورڈ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور دیکھیں نا وہ گولڈی گولڈی برار کہاں سے وہ شوٹر آیا اور اپنا کام کر کے وہ چلا گیا یہی اپنی فلموں میں یہ دکھاتے ہیں اور وہی ان کے ملک میں ہو رہا ہے تو ان کی حکومت سوئی ہوئی ہے اب ان کا میڈیا کیوں خموش ہے اب ان کا میڈیا کیوں نہیں سیدھو موسے والے کو انصاف لے کر دے رہا اب سیدھو موسے والے کا کیوں نہیں اس کو انصاف مر رہا سیدھو موسے والے کا قصور کیا تھا کہ وہ اس نے چند دنوں میں مشہور ہوا فیمس ہوا صرف یہی قصور ہے اور کوئی قصور نہیں ہے اس کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو صافیوں کے ساتھ متی اللہ جان جو ایک صافی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا وہ صافی ہے موبائل اس کے پاس ہے موبائل کا وہ میک لیتا ہے موبائل کے ساتھ وہ میک لگاتا ہے اور آنے والے بندے کے موں میں گے سوڑ دیتا ہے اس نے پی ٹی اے کے ساتھ بتمیزی کی وہ ایک مریم صفدر اور مریم اور اندیو کا ٹاؤٹ ہے آج تک جتنے بھی اس کے پروگرام جتنے بھی اس کے صافت ہے وہ جو اٹھا کر دیکھ لیں اس نے ایک بھی نون لی کے خلاف کوئی کوئی سوال اٹھایا ہو جب بھی اٹھایا ہے اب دیکھیں نا اس نے صافیوں کو گیرا عمران خان کو گیرا اور سمی عبرہیم کو گیرا ان سے بس یہی پوچھا رہا ہے سمی عبرہیم سے سوال باہرہ باہرہ سوال یہ کر دارا کہ آپ امریکن نیشنلٹی ہیں آپ امریکن نیشنلٹی ہیں آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو اس نے کارڈ دکھایا اپنا کہ یہ یار میں پاکستانی ہوں یہ میرا پاکستانی کارڈ ہے اور عمران خان سے کیا سوال کر رہے تھے کہ عمران خان اور سمی عبرہیم اور کچھ اور دوستوں کے خلاف مقدمہ درج ہے وہ اپنی زمانتیں کروا رہے ہیں بجائے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مطیع اللہ جان کو دوسرے سوال یہ سوال نہیں کرنے چاہیے تھے جو اس نے کیے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک صافی بن کر صافیوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے تھا اس کو یہ سوال بھی کرنے چاہیے تھے کہ آپ کے خلاف مقدمت کیوں درج ہوئے آپ ان مقدمات کا کیسے فیس کر رہے ہیں اب آپ کی جوال پیشی تھی اس پہ کیا ہوا اب یہ آپ کیا کرنا جا رہے ہیں یہ تو ہوتے ہیں سوال خالی یہی پوچھے جانا بار بار آپ نے کتنے پروگرام کی ہیں آپ نے جو لوگ ہیں غیب ہیں لوگ جو لا پتہ ہیں ان کے بارے میں آپ نے کتنے سوال کی آپ وہاں پر گئے آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا سوائے ایک سوال کیا اور اس نے کوئی سوال نہیں کیا دیکھیں انہوں نے آواز اٹھائی کہ جی یہ جو لانگ بار تھا اس پر پولیس نے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے اس نے اس پر بھئی کوئی جواب نہیں دیا وہ آگے سے حسنا شروع ہو جاتے تھے دیکھیں صافی کا کام ہے کرنٹ اگر آپ کرنٹ افیر پہ کر رہے ہیں تو کرنٹ سوال جو موجود آئے وہ کسی کے خلاف ہو وہ میرے خلاف ہو وہ عمران حان کے خلاف ہو سمی ابراہیم کے خلاف ہو مطی اللہ جان کے خلاف ہو اگر آپ سیاسی کر رہے ہیں تو وہ نو لگ پارٹی ہو پیبلز پارٹی ہو پیٹی آئی ہو ادر پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو تو آپ کو برابر سوال کرنے چاہیے نہ کہ صرف آپ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا آپ نے اس کے کدرے پروگرام کیے بھائی ایک بھی پروگرام کیے آپ نے کیے آپ نے کیا آپ نے فرضہ پورا ادا گیا آپ سوال کرنے آئے ہیں ہم سے ہمارے بارے میں سوال کریں کہ آپ کے خلاف کیا کیس ہے آپ کے خلاف کیس کیوں درج ہوا یہ تو بنتے ہیں مطیع اللہ جان جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے صافی ہیں یا وہ اتنا بڑا صافی ہے کہ موبائل لے کر ہر بندے سے وہ ٹکراتا جا رہا ہے اور ہمیں کل پتا چلا ہے کہ یہ فوج سے نکالا گیا جوان ہے اب اس پہ کتنی حقیقت ہے یہ تو ہم نے ابھی تک نہیں انٹراغٹ کی مگر سمجھے برائیم کے بقول کہ یہ فوج سے نکالا گیا ہے اور بڑی بری طرح اس کو نکالا ہے اب یہ لوگوں کو تنگ کر رہے اور میں سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب آپ سے کافی لوگ تنگ ہیں آپ پتہ نہیں کس وجہ سے اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کس وجہ سے آپ کا یہ ایٹیچوٹ ہے کس وجہ سے آپ یہ رکام کر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے مگر آپ کے ساتھی بھی آپ سے تنگ ہیں صافی برادری ٹوٹل آپ سے تنگ ہیں اس طرح کا صافی نہ کوئی ہے دیکھیں ہر صافی لفافیں جو صافی وہ بھی سوال کرتے ہیں وہ بھی پارٹی بازی کر رہے ہیں مگر اس طرح کی نہیں جو آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ صافی برادری کو تنگ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی ہم ثابت کا حمی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد